مجھے برگر نہیں پسا آج پر گھر پر سبزی پکی تھی اور میرا جل برگر کھانے کو تھا گھر سے نکلا میں اکڈونل پر لمبی لائنوں میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک پاس دیوار کے سائے میں ایک شخص آ کر بیٹھا جو غالباً مزدور تھا اور ایک رومال سے دو سوکھی روٹیاں نکالی روٹیاں کھولی تو اندر ہری مرچ کا اچار تھا سامنے روٹی کھول کر رکھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور نوالہ توڑا میں اسے غور سے دیکھنے لگا اس کے ہر لکنے پر اس کے چہرے پر ایک عجیب خوشی اور شکر محسوس ہو رہا تھا اتنے میں ایک اور مزدور آ کر اس کے پاس دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا اور اپنے رومال سے روٹی نکالی لیکن اس کی روٹی میں اچار بھی نہ تھا تب اس پہلے مزدور نے کھاتے ہوئے اپنی روٹی کا اچار اس کی روٹی میں رکھ کر کہا میرا پیٹ پھل ہو گیا ہے اچھا کیا جو تم اچار نہیں لائے ورنہ میرا ضائع ہو جانا تھا بس یہ وہ آخری الفاظ تھے جو میں نے ورٹ سے سنے بھی اور دیکھا بھی اتنے میں آواز آئی جی آپ کو آرڈر کیا ہے میں نے میک ٹونل کے سٹاپ کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے تھے اور موں میں ایک لفظ نہیں تھا بس اتنا کہا کہ مجھے برگر نہیں پسند اور کھرکی چھوڑ کر ان مزدوروں کے پاس جا کر رکھ گیا مجھے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بوکھلا گئے ایک نے کہا باؤں ابھی چلے جاتے ہیں بس روٹی کھانے چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے اور میری آنکھوں سے چپٹپ آنسوں بہنے لگے میں نے ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا اپنی روٹی سے ایک نوالہ دو گے اس نے پوری روٹی میری طرف بڑھا دی اور چھٹ سے ایک پرانی سی بوتل کھول کر اپنا پانی بھی میرے آگے کر دیا میں نے ایک نوالہ جو اچار کے ساتھ لیا کاش میرے پاس الفاظ ہوتے اس دنیا کے سب کھانوں سے لذیذ لکمہ تھا میں نے روتے ہوئے ہی پوچھا یہ کھانا اتنا لذیذ کیسے ہیں وہ بھی اچار کے ساتھ مزدور نے کہا باؤں جی خلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں شاید تب ہی مزہ آتا ہے رکھی سوکھی کھانے کا بھی مجھے نہیں یاد میں نے کتنے لکمے لگائے اس کے بعد اس کی روٹی کے اور ہاں مجھے برگر نہیں پسند سادہ روٹی کھاتا ہوں جو بہت لذیذ ہوتی ہے